اللہ میری زبان پر کلمت الحق جاری فرمائے سیرت کے لفظ سے ہم سب لوگ آشنا ہیں یہ کسی بھی چیز کی اصلی حالت کو کہا جاتا ہے قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جادوگروں کی رسیوں کو پھینکنے کا واقعہ موجود ہے اور جب وہ منوں ٹنوں کے حساب سے رسیاں ڈالتے ہیں اور وہ سامب بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں تو اللہ جللہ شانہو نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی ایکو اگر کم کر دیں اور آواز بھی بے شک کم ہو جائے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ تم اپنا عصا پھینک دو تو وہ اجدہہ بن گیا اور جتنی بھی رسیاں ڈالی گئی تھی ان سب کو اس اجدہہ نے نکل لیا پھر دوبارہ کہا کہ ہم اس کو عصا کی شکل میں بدلتے ہیں پھر دوبارہ وہ عصا بن گیا تو وہاں قرآن نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں سَنُعِيدُهَا سِیرَتَهَا الْاُولَى اب ہم اس کو اس کی اصلی حالت پہ پلٹاتے ہیں تو وہاں جو لفظ بیان کیا گیا وہ سیرت کا لفظ استعمال کیا گیا سَنُعِيدُهَا ہم اس کو واپس لے آتے ہیں سیرتَهَا الْاُولَى اس کی اصلی حالت پہ تو کسی شخص کی اصلی حالت ہی اس کی سیرت ہوتی ہے اور کسی کی اصلی حالت کھل کے کہاں نظر آتی ہے اگر کوئی گاہک سے ہس ہس کے بات کر رہا ہو تو اس سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بڑا خوش اخلاق ہے یہ اس کی کاروباری مجبوری بھی ہو سکتی ہے تو کیسے بتا جلے گا کہ کوئی شخص اپنی اصلی اور حقیقی حالت میں کہاں ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ انسان اپنے دوستوں کے ساتھ بے تکلف ہوتا ہے اور بہترین گوائی اس کے گھر کے افراد دیتے ہیں کیونکہ انسان وہاں بلکل اپنی اصلی حالت میں موجود ہوتا ہے اب آقا کریم علیہ السلام کی سیرت کو سمجھنے کے لیے ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اگر پوچھتے ہیں تو وہ برجستہ ارشاد کرتی ہیں کانا خلقہ القرآن اگر حضور کی سیرت سمجھنی ہے تو قرآن کھول کے بیٹھ جاؤ جہاں جہاں قرآن روکتا ہے وہاں حضور کو آپ نہیں دیکھو گے اور جہاں قرآن کسی کام کے کرنے کا حکم دیتا ہے تو آپ دیکھو گے کہ حضور اس کو بتری کے احسن ادا کر رہے ہیں تو گویا قرآن تھیوری ہے اگر اس کا پریکٹیکل دیکھنا ہے تو وہ حضور کے آمال ہیں تو آقا کریم کی سیرت کا خوبصورت نقشہ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے گھینجا حضرت خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی زوجہ محترمہ حضور کی سیرت کو بیان کرتے ہیں اور اس سے قبل میں آپ کو عرص کروں کہ حضرت خدیجہ تلکبرہ حضور سے متاثر ہو کے حضور کی سیرت سے متاثر ہو کے حضور سے نکا گیا اس وقت حضور کی عمر مبارک پچیس برس تھی کہ انہوں نے ایک تجارتی ذمہ داری حضور کو عطا کی شام کے سفر کی اور اپنے غلام میسرہ کو ساتھ روانہ کیا تو واپس کاروباری رپورٹ لینے کے لیے جب وہ میسرہ کو بلا کے بات کرتی ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا کردار کیا تھا اور کردار کا اتنا خوبصورت نقشہ کھینچتے ہیں کہ حضرت خدیجہ تلکبرہ اس بات پہ آبادہ ہوتی ہے کہ ایسا شخص تو میرے سر کا تاج ہونا چاہیے چونکہ کسی شخص کی سیرت کا جوہر اس کے سفر میں بھی کھلتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی شخص کے بارے میں کسی سے پوچھا تو اس نے اس کے بارے میں کوئی رائے دی تو آپ نے فرمایا کہ تُو نے اس کے ساتھ رشتے داری کر کے دیکھی ہے کہا نہیں کہا اس کے ساتھ سفر کر کے دیکھا ہے کہا نہیں کہا پھر اپنی رائے کو محفوظ رکھ ابھی تُو رائے نہیں دے سکتا چونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ دور سے اچھے اچھے لگتے ہیں لیکن رشتے داری کر کے دیکھو تو پھر کھلتے ہیں وہ دور دور سے بھلے بھلے دکھائی دیتے ہیں لیکن سفر کر کے دیکھو تو پھر پتا چلتا ہے کہ یہ شخص کس مرتبے پہ فائز ہے اس کے لہجے میں یوں تو برف تھی لیکن جو چھوکے دیکھا تو ہاتھ جل گئے تو اس لیے اصل دیکھنا ہوتا ہے کہ کوئی شخص بے تکلف دوستوں کے ساتھ کیسا ہے اہل خانہ کے ساتھ کیسا ہے سفر میں کیسا ہے رشتہ داریوں کے ساتھ کیسا ہے اب میسرہ جس نے سفر کیا ہے وہ اس انداز سے حضور کی سیرت کا نقشہ کھینچتا ہے کہ حضرت خدیجہ تلکبرہ حضور علیہ السلام کو اپنا سرطاج بنا لیتی ہیں حضور سے نکاح کر لیتی ہیں اور پھر انہوں نے حضور کو جب اور قریب ہو کے دیکھا اور نیڑے ہو کے دیکھا تو پھر حضور کی سیرت کا نقشہ ام المومنین حضرت خدیجہ تلکبرہ دیں جو ہمارے سامنے رکھا ہے اس آئینے کے اندر ہم آقا کریم علیہ السلام کی سیرت کی ایک جھلک دیکھ سکتے ہیں اور اس سیرت کو اپنے اوپر ہم کس طرح نافذ کر سکتے ہیں اور ہم اپنے آپ کو پیش کر کے اس آئینے کے سامنے اپنی صورت بھی دیکھ سکتے ہیں یہی مختصر گفتگو ہے اور میری گفتگو اپنے اختتام کو پہنچ جائے جب پہلی وحی کا نزول ہوا تو ظاہر ہے اس کے اثرات حضور کے قلب اتھر پہ آئے قرآن تو پہاڑوں پہ نازل ہو تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے یہ تو حضور کا قلب اتھر تھا جو سہار گیا لیکن پھر بھی حضور جب گھر تشریف لائے تو حضور نے فرمایا خدیجہ زم میں لونی مجھے سردی کا احساس ہو رہا انہوں نے شال حضور کے کندوں پہ رکھی اور حضور علیہ السلام نے کچھ ارشاد کیا تو ام المومنین نے کہا آپ کو آپ کا رب کبھی بھی بے آبرو نہیں ہونے دے گا کیوں؟ اب یہ برجستہ حضور کی سیرت کے انعوین سامنے رکھتی ہیں اور جب کسی شخص کے بارے میں رائے پوچھی جائے تو انسان اس کے بہت قریب بھی ہو تو اس کی وہی خوبیاں بیان کرتا ہے جو اس نے بکسرت دیکھی ہو ورنہ کسی کے بارے میں رائے پوچھی جائے تو وہ دو لمحوں کے لیے سوچتا ہے غور و تعمل کرتا ہے اور پھر کوئی رائے قائم کرتا ہے لیکن جو خوبیاں تسلسل کے ساتھ نظر سے گزرتی رہیں تو وہ انسان بلا تعمل بغیر کسی تردد کے بیان کر دیتا ہے جب آقا کریم نے کہا کہ مجھے اپنی جان کا اندیشہ ہے تو ام الممنین نے کہا آپ پریشان نہ ہوں اور ایک روایت میں و تصدق الحدیث تو حضور کے یہ نمائیں پانچ یا چھے وصف انہوں نے بیان کیے کہا کہ آپ پریشان نہیں ہوں آپ کا رب آپ کو کبھی بھی جو ہے وہ آپ کی شان میں فرق نہیں آنے دے گا اس لیے کہ آپ کا وصف نمائیں یہ ہے کہ آپ رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرتے ہیں چونکہ سب سے پہلا دائرہ جو ہمارے اردگرد کھنچا ہوا ہے وہ ہمارے رشتہ داروں کا ہے اس کے بعد پھر اس کے بعد اس کے بعد پھر آگے چلتے ہیں تو یہی سے دیکھ لیں کہ کوئی کیسا ہے کسی شخص کو دیکھنے کے لیے پرکنے کے لیے یہی اندازہ کرنا ہوتا ہے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اس کا رویہ کیا ہے اور میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی لوگوں کو تلقین کی آقا کریم کا اپنا عمل دیکھئے رشتہ داروں نے جو کچھ کیا اور پھر میرے حضور نے اس کا جو جواب دیا اور حکم دیا سل من قطعاکا وات من حرماکا جو تم سے تعلق توڑے تم اس سے تعلق جوڑو جو تمہیں محروم رکھے تم اس کی جھولیاں بھر دو عمومی طور پر بندہ کہتا ہے اگر کوئی دس قدم پیچھے اٹھے گا تو میں پچاس قدم پیچھے ہٹ جاؤں گا تو یہ کیا کمال ہوا تو تو پھر اس سے بھی آگے گزر گیا بات تو یہ ہے کہ تو کوئی دس قدم پیچھے ہٹے گا تو میں اسے ہٹنے نہیں دوں گا تجھے بھی جیت لوں گا ایک دن محبت کے زور پر تو یہ صلح رحمی ہے جو شخص یہ چاہے فرمایا میرے اور آپ کے آقا مولا حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے ماباپ ان پر قربان ہوں زندگی گزارنے کا ڈھب سکھایا اس سلوک دیا جو کوئی چاہے کہ اس کی عمر میں برکت ہو اور رزق میں اضافہ ہو وہ رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرے بعض وقت رشتہ داروں کا سلوک بہت برا ہوتا ہے اور بندہ اس وقت سوچتا ہے کہ جناب میرا تو کوئی قصور نہیں ہے ان کا رویہ ہی تلخ ہو گیا تو میں اگر کروں گا تو مجھے اس کا جواز حاصل ہونا چاہیے اچھوں کے ساتھ تو اچھائی کرنا کمال نہیں ہے بروں کے ساتھ اچھائی کرنا کمال ہے اور صوفیاء نے تو زندگی بردرسی یہی دیا ایک بزرگ وضو کر رہے تھے دریا کنارے تو ایک بچھو پانی میں ڈوبتا تیرتا ایک لکڑی کے سہارے کبھی گر جاتا لہروں کی زد میں آتا تو ان کے دل میں ترس جاگا تو آگے بڑھ کے اس کو نکالنا چاہا تو اس نے ہاتھ پر ڈنگ مار دیا درد ہوا تو ہاتھ جھٹک دیا تو وہ گر گیا تو پھر ڈوبنے لگا تو پھر نکالا پھر تیسری مرتبہ چھ سات مرتبہ جب ایسا ہوا تو جو وضو کے خدمت پر مامور مرید تھا پاس کھڑا تھا حضرت اس نے سات مرتبہ آپ کو ڈنگ مارا اور آپ اس کو بار بار نکالنا چاہتے ہیں تو فرمانے لگے جب وہ اپنی بری عادت نہیں چھوڑتا میں اچھی خصلت کیسے چھوڑ دوں ڈنگ مارنا اس کی فطرت میں لکھا ہے اور اس کو بچانا میری فطرت میں لکھا ہے تو رشتے دار کتنا ہی بترین کیوں نہ ہو اس کے ساتھ اس نے سلوک کر کے مصطفیٰ کی صیرت پہ عمل کیجئے میں آپ کو بتاؤں کہ سب سے بہتر صدقہ کون سا ہے مختلف اعتبارات سے صدقوں کی فضیلت ہے لیکن ایک اعتبار صدقے کا افضل ترین صدقے کا ایک اعتبار یہ ہے کہ جو ناراض رشتے دار کو دیا جائے جو رشتے دار تم سے ناراض ہے فس گیا ہر وقت تمہیں گرانے کے چکر میں رہتا تھا آج مسئبت میں آ گیا اب اس کی آپ مدد کریں اس کو اٹھائیں اس کو کھڑا کریں تو آپ کا نفس اس کی اجازت نہیں دیتا لیکن اس کے باوجود بھی آپ کریں گے تو پھر آپ اپنے نفس کی مخالفت کر کے کریں گے تو جس عمل کے اندر نفس آپ کا مخالفت کر رہا ہو تو پھر وہ آپ اللہ کی رضا کے لئے کر گزریں تو اللہ کے ہاں وہ مقبول ترین عمل ہے تو رشتے داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ حضور کا وصفہ نمائیہ ہے مکہ تل مکرمہ فتح ہوتا ہے تو جن لوگوں نے حضور حضور علیہ السلام کو عذیتیں دی تھیں کانٹے بکھی رہے تھے گڑے کھو دے تھے راستے کے اندر عذیتیں کھڑی کی تھیں اوجریاں ڈالی تھی کیا کیا مسائب نہیں کھڑے کیے تھے آج سب کو اپنا کیا دھرا یاد آ رہا ہے اور سب تھر تھر کام پر رہے ہیں کہ آج فاتح بن کے مدینہ مکہ میں داخل ہوئے ہیں تو ہمارے سر اتر جائیں گے لیکن حضور جب تشریف لائے تو فرمایا ان سب کو بلا کہ بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں تو انہوں نے کہا کہ آپ کریم باپ کے کریم بیٹے ہیں تو ہم آپ سے خیر کی توقع رکھتے ہیں اور ان کا خیال یہ تھا کہ گردنیں اترنے سے بچ جائیں تو یہ بھی بڑی بات ہے شہر بدر کر دیے جائیں اور سزا دے دی جائے لیکن جان بخشی ہو جائے اور انہوں نے کہا کہ آپ کریم باپ کے کریم بیٹے ہیں ہم آپ سے خیر کی توقع رکھتے ہیں تو میرے اور آپ کے آقا و مولا نے جو جواب دیا ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں ان کو یہ توقع نہیں تھی جو حضور علیہ السلام نے فرمایا فَمَا اِذْحَبُوا اَنْتُمُ تُلَقَا جاؤ تم سب آزاد ہو اور آج میں تمہیں وہی کہوں گا جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا لَا تَصْرِبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمُ اللَّهُ اَكْبَرُ تو یہ تھا حضور کا رویہ یہ تھا حضور کا رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک خون کے پیاسوں کو قبائیں دی اللہ اکبر اور فتح مکہ کے موقع پر آپ تاریخ پڑھیں کچھ لوگوں کے بارے میں حضور نے معافی نہیں دی یہ وہ بدترین لوگ تھے جنہوں نے بہت ازیت پہنچائی تھی ان میں ابن ختل تھا اس کی لونڈیاں جو ہے وہ ارنبہ اور اس طرح اور کچھ لوگ تھے ایک شاعر تھے قاب بن زہر تو ان کے بارے میں بھی سخت حکم دیا مَنْ لَقِيَ مِنْكُمْ قَاب بن زہر فَلْيَقْتُلْهُ تم میں سے کسی کو بھی قاب بن زہر ملے تو اسے چھوڑنا نہیں اسے قتل کر دینا ہے سخت حکم دیا حضور نے اب ابن ختل بھی مارا گیا قابے کے پردے میں چھپ گیا تھا وہاں سے نکال کر کے چاہے زمزم اور مقام ابراہیم کے درمیان اس کو کاتا گیا اور باقی اس کی لونڈیوں کو بھی لیکن یہ بھاگ گیا تو اس کے بھائی نے اس کو پیغام بھیجا کہ تو حضور علیہ السلام کے غلاموں کی نظروں سے کب تک بچتا رہے گا آخر کسی دن تو ان کے ہتھے چڑے گا اور وہ تجھے چھوڑیں گی نہیں چونکہ تیرا مشخص کر کے نام حضور نے ذکر کیا ہے گلی گلی میری یاد بچھی ہے پیارے رستہ دیکھ کے چل مجھ سے اتنی وحشت ہے تو میری حدوں سے دور نکل کدھر بھاگے گا اس نے کہا کہ پھر میں کیا کروں کہا کہ تو کسی طرح حضور کی خدمت میں خود حاضر ہو جا اور معافی طلب کر لے مجھے امید ہے وہ معاف کر دیں گے آرڈر بہت سخت ہے اور آخر کریم علیہ السلام کی خدمت میں وہ اس طرح حاضر ہوا کہ فجر کا وقت تھا ابھی اندھیرہ چھایا ہوا تھا حضور مسجد میں تشریف فرما تھے اس نے چہرے پہ کپڑا لپیٹا اور آقا کریم کے قریب آ کے بیٹھ گیا اس کا خیال یہ تھا کہ میں بات چھیڑتا ہوں اگر کوئی راستہ ملتا ہے تو میں بتاؤں گا کہ میں کعب بن زہیر ہوں اور اگر نہیں راستہ ملتا تو کسی پتلی گلی سے نکل جاؤں گا اور حاضر ہو کے کہتا ہے جناب اگر ہم کعب بن زہیر کو ڈھونڈ لائیں تو آپ معاف کر دیں گے تو آقا کریم نے مسکرہ کے کہا کعب تو آج گیا ہے جا میں نے معاف کر دیا اس کو تو توقع بھی نہیں تھی تو بولا کہ حضور جس زبان سے آپ کی ہجو کہتا رہا آج اسی زبان سے آپ کی نات کہنا چاہتا تو فرمایا ممبر بچ لینے دو لوگ بھی جمع ہو گئے اور کعب بن زہیر نے اپنا مشکور قصیدہ بانت سعاد کہا جسے قصیدہ وردہ بھی کہا جاتا ہے ایک تو امام بوسیری کا قصیدہ وردہ ہے لیکن اس قصیدے کو بھی قصیدہ بردہ اس لئے کہا جاتا ہے جب انہوں نے قصیدہ مکمل کیا تو حضور نے چادر پیش کی لیکن اس کا مشہور نام قصیدہ بانت سعاد ہے تو اس نے ممبر پہ کھڑے ہو کے جو کہا ذرا سنیے اتیتو اندہ رسول اللہ موتزرن والعذرو اندہ رسول اللہ مقبولو لوگوں معافی مانگنے آیا تھا یہاں آکے پتا چلا نبی تو ہے بندہ نواز اور آگے کیا کہتا ہے اِنَّ الرَّسُولَ لَنُورٌ يُسْتَزَعُ بِهِ مُحَنَّدٌ سَيْفٌ مِّن سَيُّفِ الْحِندِ مَسْلُولُ بے شک بغیر کسی شُبے کے اللہ کا نبی نور ہے ایسا نور جس سے زمانہ چمک رہا ہے جس نور سے لوگ بھی فیضیاب ہو رہے ہیں ہندوستان کے لوہے کی تنی ہوئی تلوار ہیں سلابت میں سختی میں ہندوستان کا لوہہ معروف تھا تو اس لئے انہوں نے کہا ہندوستان کے لوہے کی تنی ہوئی تلوار ہے تو حضور نے اس شیر میں اصلاح دی کہا مجھے ہندوستان کے لوہے کی تلوار نہ کہو مجھے اللہ کی تلوار کہو اللہ اکبر تو جو دشمن تھے جنہوں نے عذیتیں دیں تکلیفیں دیں اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ان کے لئے کس قدر دامنِ رحمت کو شادہ فرمایا اور اشتداروں کے ساتھ جو حضور نے سلوک کیا جس طرح معافی کا عام اعلان کیا خون کے پیاسوں کو قبائیں دی یہ حضور کا ہی طریق ہے تو میں اور آپ اپنے اندر اتر کے دیکھیں ہم اس نبی کے ماننے والے چھوٹی چھوٹی بات پر اختلاف کی انا کی دیواریں کھڑی کر لیتے ہیں اور پھر اپنی نسلوں کو بھی ان دیواروں کے آگے ان دیواروں کے اطراف میں کھڑا کر کے ہمیشہ کے لئے راستہ بند کر دیتے ہیں جو خون کے پیاسے تھے جو چراغ حیات بجھا دینا چاہتے تھے جب نبی علیہ السلام غالب آئے تو حضور نے ان کو بھی معاف کر دیا اور بغیر کسی شرط کے معاف کر دیا تو پہلا حضور کا وصف جو ام المومنین نے بیان کیا اور دوسرا وصف بیان کیا جس کا کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں اس کا بوجھ آپ اٹھاتے ہیں اللہ اکبر ضرورت مندوں کے آپ کام آتے ہیں حضور اس وقت بھی لوگوں کے کام آتے تھے جب حضور کی عمر بچپنے کی تھی اللہ اکبر حضور غریب ہو کے بھی غریب پرور تھے ظاہری غربت ورنہ تو حضور جیسا امیر کون ہو سکتا ہے یہ وہ اس کہانی کی بات کر رہا ہوں کہ مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں یتیم ہو کے یتیم پرور ہیں حضور علیہ السلام کے چچا جناب ابو طالب کے پاس لوگ آئے اور کہا کہ جناب بارش نہیں ہو رہی اور آپ اولاد اسماعیل سے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں بارش کی دعا کیجئے تو انہوں نے کہا آپ سہنِ حرم میں پہنچو میں بھی آتا ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں ہم سب مل کے عرض کرتے ہیں تو لوگ سہنِ حرم میں جمع ہوئے حضور علیہ السلام کی عمر پاک اس وقت تھی آٹھ سال یا نو سال تو آقا کریم کو ساتھ لیا اور قابط اللہ کی دیوار کے ساتھ آقا کریم کو یوں کھڑا کیا کہ حضور کی پشت قابے کی دیوار سے مس ہو رہی تھی قابے کی دیوار سے چھو رہی تھی اور رخ لوگوں کی طرف تھا تو حضور کے چچا نے ہاتھ پھیلا کے کہا مالک اس گوری رنگت والے کے صدقے بارش ڈال دے تو کہتے ہیں لوگ گھروں میں بھیگ کے گئے پھر وقت گزرتا گیا اعلانِ نبوت جب ہوا تو کفار نے حضور کے خاندان کو شابِ ابی طالب میں محصور کر دیا تین سال تک محصوری کا زمانہ کٹا کھانا نہیں جانے دیتے تھے پانی نہیں پینے پینے کی ضروریات باہم نہیں پہنچنے دیتے تھے موہدہ لٹکایا تھا چمڑے کے اوپر لے کر کعبت اللہ کی دیوار کے ساتھ تو کوئی غلہ بھی بیچنے آتا باہر سے راستے میں خرید لیتے انتا غلہ بھی نہ پہنچنے دیتے اہلِ حق کے لیے یہ مشکلیں شروع سے ہیں اللہ اکبر اسلام کی تاریخ ہی آن سے شروع ہوتی ہے تو اس وقت حضور کے چچا نے حضور کی شان میں ایک قصیدہ لکھا جس میں قریش کو خاص طور پر مخاطب ہو کر کے ماضی کی اس کہانی کو یاد دلایا جب بارش نہیں ہو رہی تھی اور لوگ حضور کے چچا کے پاس آئے تھے تو کہا کہ وہ وقت بھول گئے ہو جب اس پیارے کے چہرے کو دیکھ کے بادل امڈ کے آئے تھے کہا یہ میرا وہی گوری رنگت والا بتیجہ ہے جس کو دیکھ کے بادل امڈ کے آتے ہیں اور یہ یتیموں کا سہارہ ہے اور بیواؤں کا آسرہ ہے تو یہ حضور کا وصف ہے کہ جس کا کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں حضور اس کا بوجھ اٹھایا کرتے تھے وَتَقْسِبُ الْمَادُومِ حضور کا وصف بیان کیا گیا جس کا کوئی کمائی کرنے والا نہیں ہے حضور اس کے لئے کمائی کرتے ہیں اپنے لئے جینا یہ کونسا کمال ہے یہ بات ذہن میں رکھی ہے کہ رزق کمانا تین نیات کے استہزار کے ساتھ اینِ دین ہے اگر وہ رزق حلال ہو اور اگر وہ رزق حلال نہیں ہے تو نیات جتنی بھی اچھی ہوں پھر بھی بربادی ہے یا جو ہے وہ رزق حلال ہے لیکن نیات اور ہیں جن کو شریعت نے پسند نہیں کیا تو پھر بھی سراسر بربادی ہے ہم اس دنیا کے اوپر اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لئے آئے ہمارا مقصد تخلیق اللہ کو پہچاننا ہے اور اگر ہم یہ نہیں کر پاتے جو اس دنیا میں اندہ رہا کل قیامت کے دن بینا بینا اٹھایا جائے گا اس سے ان آنکھوں کی بے نوری مراد نہیں ہے دل کی بے نوری مراد ہے اسی لئے اقبال نے کہا تھا دل بینا بکر طلب خدا سے کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں آنکھ کا نور اور ہے دل کا نور اور ہے ہم تو ایک مش کر رہے ہیں کولو کے بیل کی طرح صبح اٹھے کام پہ چلے گئے شام آئے صویر سے شام وظیفہ آیات یہی ہے اکبر اللہ بادی نے اپنے زمانے میں کیا خوب کہا تھا کیا بتائیں احباب کیا کار نمائن کر گئے بی اے کیا نوکر ہوئے پینچن ملی اور مر گئے زندگی یہ نہیں ہے زندگی ایک مقصد کے ساتھ جڑی ہوئی ہے ہم یوں ہی آئے نہیں ہیں اگر رزق کمانا ہی مقصد آیات ہے تو یہ تو چوٹی بھی کماتی ہے صبح اپنی بل سے نکلتی ہے کسی کو ضرر نہیں دیتی رزق اکٹھا کرتی ہے برسات کے لیے جمع بھی کرتی ہے بچوں کا پیٹ بھی بھرتی ہے اپنی ضرورت بھی بوری کرتی ہے پھر کیا فرق ہوا ایک چوٹی میں اور ایک انسان میں پرندے کتنا خوبصورت گھونسلہ بنا لیتے ہیں اگر یہی وظیفہ ہمارا ہے تو کیا فرق پڑتا ہے ہم اور ان کے درمیان ہم اشرف کاہے کو ہیں ہم افضل کاہے کو ہیں ہمارے سر پہ کرامت کا تاج کیوں رکھا گیا ہے اگر وہی وظائف ہیں جو جانوروں کے ہیں جو حشرات الارض کے ہیں چوپائیوں کے ہیں وہی ہمارے وظائف ہیں تو پھر کیا فرق پڑتا ہے ہم اشرف المخلوقات کیسے ہو گئے تو ہمارا کوئی اور وظیفہ ہے جسے ہم پہچاننا چاہئے ہم اپنے لئے نہیں اوروں کے لئے جیتے ہیں تو تین نیات کے ساتھ رزق کمانا این دین ہے سب سے پہلی نیت جو ہمیں مستحضر ہونی چاہئے اپنے آپ کو سوال کی زلت سے بچانے کے لئے رزق کمایا جاتا ہے تاکہ میری ضرورت ظاہر ہے میرے ساتھ جڑی ہے اگر کماؤں گا نہیں تو کسی کے آگے ہاتھ پھیلاؤں گا تو اس لئے رزق کمایا جاتا ہے تجارت کی جاتی ہے مزدوری کی جاتی ہے کاشتکاری کی جاتی ہے ملازمت کی جاتی ہے یا کوئی اور کام کیا جاتا ہے تاکہ میں سوال کی زلت سے بچ سکوں دوسرا مقصد اپنے زیرے کفالت لوگوں کی ضرورت کی تکمیل ہے جو میرے زیرے کفالت ہیں بچے ہیں بیوی ہیں والدین ہیں بوڑے اور اگر بہن بھائی زمیں ہیں تو ان کی ضرورت کی تکمیل کے لئے رزق کمایا جاتا ہے چونکہ وہ ہمارے زمیں فریضہ آئیت ہوتا ہے یہ دوسرا مقصد ہے تیسرا مقصد رزق کمانے کا یہ ہے اللہ مجھے اور میرے زیرے کفالت لوگوں کی ضرورت سے زیادہ دے دے تو میں معاشرے کے ان لوگوں کی ضرورت پوری کروں گا جو کسی وجہ سے اپنی ضروریات کی تکمیل نہیں کر پاتے کسیر الایال ہیں اپاہج ہیں کمزور ہیں اور کوئی اور ان کو عذر لاحق ہے جس کی وجہ سے وہ اپنی ضرورت پوری نہیں کر سکتے کہتے ہیں ان آٹھ سو احادیث کا میں نے ایک اور خلاصہ تیار کیا تو میرے پاس رہ گئیں چار حدیث اللہ اکبر یہ حضور کا نمائع وضف ام المومنین حضرت خدیجہ تلکبرہ نے بیان کیا جب نکاح ہوتا ہے حضرت خدیجہ کے پاس تو بہت سارا مال وہ حضور کی خدمت میں ڈھیر کر دیتی ہیں کہ حضور اب یہ میرا نہیں رہا آپ کا ہے اور آقا کریم اس میں سے ایک درم میں نہیں رکھتے سب غریبوں میں بانٹ دیتے ہیں اللہ اکبر چوتھا وصف وضور کا بیان فرمایا کہ بتقریز زیف آپ مہمان نوازی کرتے ہیں اعلیٰ درجے کے مہمان نواز ہیں اللہ اکبر مہمان اپنی قسمت کا رزق ساتھ لے کے آتا ہے اور برکت چھوڑ کے جاتا ہے اسی لیے جو ہے وہ یہ اچھا لگتا ہے کہ لوگوں کو کھلایا جائے حضرت شاہ شاہاں میرے میران پیرے پیران حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر الجیلانی علیہ الرحمہ وردوان فرماتے ہیں آدھا فکر بھوکوں کو کھانا کھلانا اور برہنا بدن لوگوں کو لباس پہنانا ہے باقی جتنے بھی ریاستیں عبادتیں دیگر عامال وہ آدھے میں آتے ہیں تو اسی لیے وہ یہ پنجابی کا کلام پڑھ رہے تھے تو مجھے حوصلہ ہو گیا میں ابھی کوئی پنجابی کا شیر پڑھ لوں تو اس پر ہمارے پنجابی شاعر بابا بلے شاہ نے کہا تھا اٹھ کھڑکے دکڑ وجے تتہ ہوئے چلا وہ کھانے پہ لوگوں کو بانٹنے میں مہمان نوازی کے حوالے سے انہوں نے کلم توڑ دیا اٹھ کھڑکے دکڑ وجے تتہ ہوئے چلا تو فقیر کو اچھا لگتا ہے کہ اس کا لنگر چلتا رہے اور لوگ آتے رہیں اور کھاتے رہیں تو کہا وَتَّقْرِ الزیف اور حضور کا ایک وصف بیان کیا اوم المومنین نے وَتَّسْدُقُ الْحَدِيث آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں اور آپ کو ارز کروں یہ آپ سب جانتے ہیں کہ ابھی حضور نے نبوت کا اعلان بھی نہیں کیا صادق اور امین پہلے کہلائے یہ کردار ہے میں یہاں آپ سے آلِ مرتبت ساداتِ کرام کی موجودگی میں ارز کرنا چاہوں گا آپ میں سے کچھ لوگ بلڈر بھی ہیں اگر کسی کو ٹھیکا دیا جائے کہ یہ اتنا بڑا گھر بنانا ہے اور اس کی مدت دی جائے ایک سال تو آپ کہیں گے یہ بہت مشکل ٹارگٹ ہے اتنا بڑا گھر بنانا ہے چھیک کنال کا دس کنال کا ایک اکڑ کا دو اکڑ کا گھر بنانا ہے اور ایک سال میں مکمل کرنا ہے تو ہاں جی ایک سال میں کرنا آپ کہتے ہیں ٹھیک ہم کر لوں اپنا حساب لا کے بتا دیتے ہیں لیکن وہ آپ کو شروع نہیں کرنے دیتا ایک سال میں پہلے آٹھ مہینے وہ شروع نہیں کرنے دیتا تو آپ کہیں گے میرا وقت بیٹھتا چلا جا رہا ہے آپ تو روز لڑیں گے اب حضور کی ذمہ داری کیا ہے پوری دنیا پر اسلام کو غالب کرنا یہ حضور کا کام تھا حضور کی ذمہ داری لگائی رب نے اور اس کے لئے ٹائم پیریڈ کیا ہے تریسٹھ برس کل زندگی ظاہری آیات لیکن چالیس سال تک کام انہی شروع کرنے دیا گیا چالیس سال تک کام انہی شروع کرنے دیا گیا اب ذرا دیکھئے اور تیرہ سال مکہ کے یہ بنیادوں کی کھدائی میں لگ گئے صرف دس سال حضور کو ملے اور دس سال میں بھی ستائیس جنگیں لڑی ہیں آپ کے پتہ نہیں کیا دفعہ ہے جو اقدام قتل کی دفعہ ہے ہمارے ہاں وہ ہے تین سو دو تو ہمارے لوگ کہتے ہیں وہاں کہ اگر تین سو دو کا ایک کیس لگ جائے کسی کے ساتھ جھوٹا الزام بھی تو آدھی زندگی کھا جاتا ہے اگر کسی پر قتل کا الزام ہی لگ جائے تو آدھی زندگی وہ کھا جاتا ہے اور یہاں میرے حضور علیہ السلام نے ستائیس جنگیں لڑی ہیں ان دس سالوں میں تریسٹھ برس کل زندگی کام کیا ہے اتمام دین اسلام کا غلبہ اللہ اکبر اور اس کے میں چالیس سال تک اعلان نبوت بھی نہیں حضور نے کیا اور تیرہ سال خدائی میں گزار دیئے اب دس سال کے اندر حضور علیہ السلام نے وہ کام کر دکھایا لیکن آپ کہیں گے کہ چالیس سال کام کیوں نہیں کرنے دیا چالیس سال کیوں نہیں آغاز کرنے دیا تو آئیے وہ چالیس سال کتنے اہم ہے جب حضور علیہ نے نبوت کیا تو سب لوگوں کو جبل صفحہ پہ بلایا اور بلا کہ جب حکم ہوا کہ قریبیوں کو پہلے آپ سمجھاؤ اور ان کو بولاؤ تو ان کو تنظیر کرو تو حضور نے ان کو بلایا اور کہا لوگوں اگر میں کہوں پہاڑ کی اس جانب سے ایک لشکر آ رہا ہے جو تمہیں طاقت و تاراج کر کے رکھ دے گا تو میری بات مان لوگے تو انہوں نے کہا دیکھیں گے نظر آیا فابحا نہ نظر آیا تو پھر بھی کہیں گے ہم اندھے ہیں آپ سچے ہو آپ کی صداقت پہ اتنا یقین ہے تو فرمایا کہ اگر تم مجھے اتنا سچا مانتے ہو تو پھر مان لو اللہ ایک ہے تو وقتی طور پہ انہوں نے گو انکار کی ابو لہب نے کہا تب من لکا ہونا لکا سائر اليوم لہذا جماعتنا لیکن یہ وقتی طور پہ تھا لیکن سوچنے پہ مجبور ہو گئے جو کل جھوٹ نہیں بولتا تھا آج جھوٹ کیوں بولے گا تو حضور علیہ السلام کی دعوت کو مضبوط ان چالیس سالوں نے کیا ہے تو اس لیے میں اور آپ دیکھیں کہ ہمارا کردار کیسا ہے اس لیے میں کتنی بھی اچھی تقریر کرلوں لیکن اگر میرا کریکٹر اچھا نہیں ہوگا میرا کردار اچھا نہیں ہوگا تو آپ کو وہ معلوم ہوگا تو میرے لفظ آپ سنیں گے اس کی شاید لذت بھی لے لیں لیکن وہ آپ کے دل میں نہیں اتریں گے لیکن میرا اگر کردار مضبوط ہے تو میرے لفظ اتنے مضبوط نابی ہوں اسحد و بلال اند اللہِ اشحد بلال کا اسحد بھی اشحد مان لیا جاتا ہے تو یہاں یہ نہیں دیکھا جاتا کردار دیکھا جاتا ہے اس لیے میرے حضور علیہ السلام ابھی اعلانِ نبوت نہیں کیا ابھی پہلی وحی نازل ہوتی ہے یہ حضور کی صیرت کی گواہی حضور کی زوجہ دے رہی ہیں کہتے ہیں سارا زمانہ مان جائے بیوی نہیں مانتی گھر والی نہیں مانتی لیکن یہاں کہانی دیکھئے کہ حضور نے جب کچھ خدشے کا اظہار کیا تو یہ زوجہ محترم بول رہی ہے حضور آپ کی زبان سے کبھی ہم نے جھوٹ سنا ہی نہیں ہے صادق بھی آپ ہیں امین بھی آپ ہیں قریش مکہ نے حضور کو صادق اور امین کہا اور یہاں لطف کی بات آپ کو بتاؤں کہ جب حضور کے گھر کا انہوں نے گھراؤ کر لیا اور آقا کریم علیہ السلام کو شہید کرنے کے درپے ہوئے اور آقا کریم پھر ہجرت فرما گئے اور حضرت علی المتظر رضی اللہ تعالیٰ نے وہ کو اپنے بستر پہ لٹا دیا تو انہوں نے حضور کو شہید کرنے کا عظم مصمم کیا تھا اور کہا کہ اگر بنو حاشم اٹھے تو مل کے لڑیں گے اگر خون بہا کی زورت پڑی تو مل کے دے دیں گے اور سب حضور کے گھر کا محاصرہ کرنے آگئے اور حضور علیہ السلام نے کیا کہا علی صبح اٹھنا میرے بستر پہ لٹ جاؤ صبح اٹھنا اور امانتے دے کے مدینہ چلے آنا تو معلوم ہوا کہ جب وہ حضور کے گھر کا محاصرہ کیے ہوئے تھے ان کی امانتیں حضور کے گھر میں پڑی ہوئی تو جو اس انتہائی حد تک پہنچ گئے تھے تو اولین فرصت کے اندر وہ اپنی امانتیں نکلواتے ہیں پھر اس کے بعد اگلا قدم کرتے آپ کسی پر دھاوہ بولنے لگیں تو اس کے ہاں آپ کی امانتیں پڑی ہوں تو آپ کہتے ہیں کہ پہلے اپنی امانتیں تو طریقے سے نکلواؤں لیکن قریش کو معلوم تھا جو بھی ہو جائے محمد عربی ہماری امانتیں ضائع نہیں ہونے تھے یہ ہے حضور کا امین ہونا یہ ہے حضور کا کردار یہ ہے حضور کی عظمت اللہ اکبر تو کہا وَتَسْدُقُ الْحَدِيثِ یہ ہمیشہ سچ بولتے ہیں میں اور آپ دیکھیں ایک تو ہمارا عشق رسول یہ ہے کہ ہم حضور کے نام کے نعرے لگائیں میں اس کا انکار نہیں کرتا ایک ہمارا عشق رسول یہ ہے کہ ہم آقا کریم علیہ السلام کے نام کے تذکرے کریں یہ بھی محبت کا ایک پیرایا ہے رنگ ہے لیکن حضور کی محبت اور حضور کے پیار کا یہ رنگ کہ ہم آقا کریم کی سیرت کے سانچے کے اندر اپنے آپ کو ڈھال لیں محمد دی زیارت محمد دی رنگ ویچ اٹھاک بازیاں جانے پیارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو میں اور آپ دیکھوں کہ میں اور آپ اگر حضور سے محبت کرتے ہیں تو کیا میری زبان جھوٹ تو نہیں بولتی حضور سے پوچھا گیا علیہ السلام سے کہ مومن بزدل ہو سکتا ہے فرمائے نہیں مومن بہادر ہوتا ہے لیکن ہو سکتا ہے کبھی بزدلی کر جائے آخر بشری تو ہے پھر پوچھا گیا مومن بخیل ہو سکتا ہے کہا نہیں سخی ہوتا ہے لیکن ہو سکتا کبھی بخل بھی کر جائے آخر بشری تو ہے بلکہ ایک روایت میں آتا ہے جو اولاد ہے مجبنہ بھی ہے مبخیلہ بھی ہے یعنی کوئی شخص جب صحابہ اولاد نہیں ہوتا تو بڑا بہادر ہوتا ہے مشکل میں چھلانگ لکھا دیتا ہے اور شاخرچ بھی ہوتا ہے لیکن اولاد کے بعد تھوڑا تھوڑا بخیل ہو جاتا ہے اور تھوڑا تھوڑا بزدل ہو جاتا ہے تو کہا یہ مبخیلہ بھی ہے مجبنہ بھی ہے تھوڑی بخیل بھی بنا دیتی ہے تھوڑا سا بزدل بھی بنا دیتی ہے کہا مومن بخیل ہو سکتا ہے کہا نہیں مومن جو ہے وہ بہادر ہو سخی ہوتا ہے لیکن ہو سکتا ہے کبھی بخل بھی کر جائے مومن کیا بزدل ہو سکتا ہے نہیں بہادر ہوتا ہے یہ تیہ ہے مومن اور جھوٹا اور یہ نہیں ہو سکتا اور میں اور آپ کہیں کہ اگر جھوٹ نہ بولے تو سعودہ ہی نہیں بکھتا ہے قدم قدم پہ جھوٹ بولیں تو پھر کس طرح ہم حضور سے دعوائی محبت کر سکتے ہیں تو مومن کی یہ شان ہے کہ جھوٹا نہیں ہوتا تو آئیے میں اور آپ اپنے آقا کے اس وصف کو اپنے اندر اتاریں میرے استاد فرمایا کرتے تھے یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھیں تم کون ہوتے اور تم بتاؤ جناب ہم مسلمان ہوتے یہ دیکھو مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہے آپ فرمایا کرتے تھے صاحب نہ کسی کو پوچھنے کی نوبت آئے نہ تمہیں بتانے کی ضرورت ہو تمہارا کردار ایسا ہو تم دور سے چلے آ رہے ہو لوگ کہیں وہ دیکھو حضور کا غلام آ رہا نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے مصطفیہ والوں کے انداز نرالے دنیا میں بھی ان کے دم سے مقدر چمکا محشر میں بھی ان کی رحمت کے حوالے ہوں گے تو آئیے میں اور آپ ان کی محبت کا ادعا رکھتے ہیں کمزوریاں ہیں ہمارے اندر کمزوریوں کو دور کریں اور اپنے آقا کے اوصاف کا عقص اپنے سینے کے اندر اتار لیں تاکہ ہم آقا کے غلام نظر آئیں آقا کے نوکر نظر آئیں عقص نظر آئے حضور علیہ السلام کی صیرت کا ہماری زندگی پر ہمارے شب و روز پر آخری بات جو ملمومنین نے حضور علیہ السلام کے لئے کہی کہ جب کوئی حق پہ ہوتا ہے اور کوئی اس کی مدد کرنے والا نہیں ہوتا اور ہم سمجھتے ہیں اس کے ساتھ آپ کھڑے دکھائی دیتے ہیں سچائی کے ساتھ کھڑے ہو جانا حق اور حقانیت کے ساتھ ڈٹ جانا یہ بعض اوقات ایسی صورتحال ہوتی ہے کہ بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے لیکن جو پیغمبر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صیرت کا سبق ہمارے لئے وہ یہی ہے کہ ہر صورت کے اندر آپ حق اور حقانیت کا ساتھ دو اس کے ساتھ کھڑے ہو کر کے اس کو تقویت فراہم کرو اس کو طاقت دو اس کو توانائی دو اگر حق اور حقانیت کے ساتھ آپ نہ کھڑے ہوئے تو اس کی حوصلہ شکنی ہوگی اور جبر ظلم غالب آ جائے گا اور جب ظلم اور جبر غالب آ جاتا ہے تو پھر معاشرتیں برباد ہو جاتی ہیں تو یہ چھے نمائیں وصف حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ حضرت خدیجہ تلقبرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیے اس آئینے کے اندر ہم اپنے آپ کو دیکھنے کی کوشش کریں کہ اس آئینے میں ہمارا چہرہ کیسے دکھائی دے رہا ہے واضح دکھائی دے رہا ہے شفاف لگ رہا ہے یا دھندلہ دکھائی دے رہا ہے یا ایسا ہے کہ ہمیں اس آئینے میں اپنا آپ دکھائی ہی نہیں دے رہا ہم اور ہیں آئینے پیمبر اور ہیں جو اقبال نے کہا تھا دل مسلمہ ہے تیرا نہ میرا تو بھی نمازی میں بھی نمازی اس آئینے میں ہمیں اپنا آپ نظر ہی نہیں آرہا اکسی نظر نہیں آرہا ہمارے طور طریقے انداز حیات اور زندگی کے تیوری کچھ اور ہیں اور ہمارے آقا کے صیرت کچھ اور ہے اگر دھندلی تصویر اپنی نظر آتی ہے تو اس کو واضح کرنے کی کوشش کریں قصور آئینے کا نہیں ہے قصور جو ہے وہ ہمارا ہے ہم نے اپنے چیرے کو صاف کرنا ہے میاں صاحب بنجابی کا پھر مجھے حوصلہ ہو گیا انہوں نے کہا تھا کہ شیشے اتے کٹا جمعہ تے کندہ چاڑی جانتے شیشے اتے کٹا جمعہ یعنی جو آئینہ ہوتا ہے اس کے اوپر گرد کو ڈال دے تو پھر وہ دیواروں کو صاف کر رہا ہوتا ہے شیشے اتے کٹا جمعہ یہ انسان کی اپنی کیفیت ہے شیشے اتے کٹا جمعہ کندہ چاڑی جان دے جلدانوے سام کے رکھ دے ورکے بھاڑی جان دے یعنی جلد کو بڑا سنوار کے رکھ ہے پیکنگ پہ زور ہے لیکن جو اندر ہے اس پہ زور نہیں ہے تو اس لیے میں اور آپ دیکھیں کہ ہمارا اندر آقا کریم کے بتائے ہوئے طریق کی مطابقت میں ہے ہے تو مبارک نہیں تو آپ کر مجھے مل بیٹھ کے سوچنا چاہیے یہاں سے اٹھ کے جا کے سوچیں کل سوچیں سوچتے رہیں کہ ہمارے آقا کی صیرت کے یہ نمائن خد و خال ہیں اور اس آئینے میں ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو کیا ہماری تصویر ابر کے کوئی سامنے آتی ہے ہمارا کوئی عکس بنتا ہے کہ جو ان اوصاف کے ساتھ مزین ہو اگر بنتا ہے تو مجھے آپ کو مبارک ہو اور اگر نہیں بنتا تو ان عالی مرتبت ہستیوں کی دعا سے ہم اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنے آقا و مولا حضور ختم المرتبت کی سیرت کا عکس نصیب فرما دے جو ہمیں دیکھے اسے مصطفیٰ جان رحمت یاد آئے ہیں اور ہمارے اصلاف ایسے ہی تھے محمد بن حضرت امام محمد رضی اللہ تعالی عنہ محمد بن حسن الشیبانی بہت خوبصورت تھے بہت وجی تھے تو جب وہ بسرا آئے نا تو کوئی شخص امام محمد سے مناظرہ کرنے آیا عیسائیوں کا پادری تھا اس نے کہا میں مسلمانوں کے امام سے مناظرہ کروں گا کسی نے کہا ایسے سوال کروں گا کہ وہ چکرا جائے گا کسی نے کہا میرے اعتراضات کا تو جواب ہی نہیں دے سکے گا کسی نے کہا اس کے سوالوں پر ایسے سوال اٹھاؤں گا کہ وہ چکرا کے رہ جائے گا لیکن امام محمد ظاہر اور باطن حضور علیہ السلام کی سیرت کے سانچے میں ڈلے ہوئے تھے جو ہی آئے نورانی چہرہ اور سر پہ سفید امامہ اور سنت کا جسم پہ جامعہ گھوڑے پہ سوار اور جو ہی تشریف لائے تو وہ جو مناظرہ کرنے کھڑا تھا اس کے لبوں پہ کلمہ جاری ہو گیا تو مسلمانوں نے کہا تو تو مناظرہ کرنے آیا تھا تو کلمہ پڑھ رہا ہے تو اس نے جو جواب دیا وہ سننے کے قابل اس نے کہا جب میں نے امام محمد کے چمکتے ہوئے روشن چہرے کو دیکھا تو میں نے کہا جب مسلمانوں کا چھوٹا محمد اتنی شان والا ہے بڑا محمد کیسا ہوگا کہا عالم کیا ہوگا کہا جب چھوٹے محمد کا یہ جمال ہے یہ سیرت ہے اور یہ رنگ ہے سراج منیرہ کی شعوں کی چمک اس کے چہرے سے حویدہ ہے تو محمد عربی جو بڑے محمد ہے ان کی شان کیا ہوگا تو اس لیے امتی کو دیکھ کر لوگ مصطفیٰ پہ درود پڑھیں جس نبی کا یہ امتی ہے وہ نبی کیا شان کا مالک ہوگا لیکن جب ہم کسی سے دھوکہ کریں گے جب کسی کو دو نمبر مال دیں گے کسی سے جھوٹ بولیں گے کسی کو فراڈ کریں گے تو پھر لوگ کہیں گے یہ مسلمان ہوتا ہے تو بات کہاں تک جائے گی اس لیے ہمیں ان کی سیرت کے سانچے میں اپنے آپ کو ڈھال کر کے اس نقشے کے اندر اپنے آپ کو لانا ہوگا کہ دور سے پہچانے جائیں کہ ہم محمدی ہوتے ہیں ہم حضور کے غلام ہوتے ہیں ہم حضور علیہ السلام کے نوکر ہوتے ہیں چوبنا میں مصطفیٰ خانم درود از خجالت آب می گردد وجود عشق می گوئد کے محکوم غیر سینہ اے تو از بطا ما نند دیر تانداری عرض محمد رنگ بو برزبان خود میالہ نامی ہو اکبال کہتے ہیں اگر تو وہ عادتیں اختیار نہیں کر سکتا تو اپنی زبان سے ان کے نام کو میلہ نہ کرنا ان کا نام لیا ہے تو پھر لاج بھی رکھنی ہے دور سے پتا چلے یہ حضور کا غلام ہوتا ہے یہ حضور کا نوکر ہوتا ہے اب اس پر صرف ایک بات ارز کر کے میں اجازت چاہوں گا قریش مکہ نے بہت تنگ کیا اہل ایمان کو تو حضرت ابو بکر ایک دن اکتا گئے اور مدینہ المنورہ مکہ المکرمہ چھوڑ کے باہر جانے لگے تو راستے میں ان کو ابن الدغنہ ملتا ہے جو قریش کا سردار تھا تو اس نے کہا ابو بکر کدھر جا رہے ہو کہا کہ میں واپس جا رہا ہوں مکہ کو چھوڑ کر ان کے مکہ کے لوگوں نے زندگی اجیرن کر دی ہے تو ایسے شہر میں میں نہیں رہنا چاہتا تو اس نے کہا نہیں ابو بکر تم واپس آو تو تمہارے جیسے لوگ اگر شہر سے چلے جائیں تو شہروں کی رون کے ختم ہو جائیں گے تو ابن دغنہ نے حضرت ابو بکر کو کہا کہ تمہاری امان میں دیتا ہوں تم میری امان میں ہو واپس آو اور تم نہیں جا سکتے اور اس نے لفظ کہا ابو بکر تم کیسے جاؤ گے ابو بکر تم تو صلح رحمی کرتے ہو جس کا کوئی کمانے والا نہیں اس کے لئے کماتے ہو جس کا کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں اس کا بوجھ تم اٹھاتے ہو تم سچ بولتے ہو مہمان نواز ہو جس کے ساتھ کوئی کھڑا نہیں ہوتا اس کے ساتھ تم کھڑے ہوتے ہو جو وصف حضور کے بیان کیے تھے حضرت ابو بکر کے وہی وصف ایک کافر نے بیان کیے معلوم ہوا یہ ہوتا ہے مصطفیٰ کی ذات میں فنا ہونا یہ ہوتا ہے محبوب کی ذات کے اندر اپنے آپ کو گم کر دینا ان کی ہر سنت ہو ساکب جان و دل سے بھی عزیز مصطفیٰ کی ذات میں ایسے فنا ہو جائیے تو حضور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو وہاں بھی دیکھتے ہیں کہ لوگ حضرت ابو بکر صدیق کو دیکھ رہے ہیں کبھی حضور کو دیکھ رہے ہیں ایسے فنایت حضور کی ذات میں ہوتی ہے تو جب حضور مدینے میں داخل ہو رہے ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کپڑا تان دیتے ہیں حضور کے اوپر تاکہ لوگوں کو پتا چلے آقا کون ہے اور غلام کون ہے تو اس طرح حضور علیہ السلام کے سانچے میں ڈل گئے اور یہاں ان کے وصف دیکھئے تو کیا میں اور آپ اپنے آقا اور مولا کے اوصاف حمیدہ کو اپنے اندر اتار کر کے اپنے آقا کریم علیہ السلام کے لیے لوگوں کے دلوں میں درود کے محول کو پیدا کیوں نہیں کر سکتے نہ یہ کہ لوگ ہماری کرتوتوں کو دیکھ کر کے ہمارے پیغمبر اور دین اور اسلام کے بارے میں کوئی بات کریں اللہ تعالیٰ جللہ شانہو ہمیں حضور کی سیرت کا نور عطا کر دے کار ما آخر شدو آخر زمہ کار نشد مشتے خاکے ما غبار کچائے یار نشد و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين